بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوٹی ناظرین کے لیے آج ہم لا رہے ہیں پولیس کی جانب سے ایک اچھی خبر جرائم پیشان حاصلوں کے خلاف پولیس کا بروقت رسمان سینئر صاحب اسے چھینی گئی موٹر سیکل ریکوور عوام کا پولیس پر اعتماد میں مزید اضافہ واضح رہے کہ ڈی پی اور آجنبور احمد مہیدین کی ادائیت پر تھانا کور مٹھن پولیس جرائم کی بیکنی کے لیے سرگرم ہو چکی ہے ایسے چھو مدسر حسن نے شہر اور گرد نوا میں ٹائگر گشت کو فعال کر دیا جبکہ اندرون و بیرون راستوں پر ناکہ بندی بھی کی جا رہی ہے ایسے چھو کور مٹھن نے ویوٹی نیوز کو اپنے انٹرویو میں جرائم پشاف رات کو پیخام دیتے ہوئے کہا کہ یا تو وہ توبہ کر لیں یا پھر میرا علاقہ چھوڑ دیں میں ان کو انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا میری ٹیم آٹھ منٹ کے کم ٹائم میں پہنچی ہے اور دس کلومیٹر کا تاقب کر کے ہم نے جو ہیں نا مرسیکلوں سے گرایا ہے اور ریکاور کیا ہے وہ ملزم تو بھاگے ہیں لیکن یہ میرے ہاتھوں سے مکمل طور پر نہیں بھاگ سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ ان کو جال دن کے میں پھکڑوں گا ان کو اور ان کو انجام تک پہنچاؤں گا اور میری یہ پیغام ہے تمام دنگو یا تو توبہ تحب ہو جائیں یا میرا علاقہ چھوڑ دیں اور یا پھر آپ کو قانون کے حوالے کر دیں دا کہ ہم قانون کے مطابق جوانا کاروائی کر سکیں اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ یقیناً کور میٹن تھانا پولیس نے جو آج بروقت کاروائی کرتے ہوئے ہمارے کور میٹن پریس کلب کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کا مرسیکل بھی کور کرے ہیں اب انکان کابشوں کو بھی سراتے ہیں محدود وسائل میں پولیس جو ہے وہ کور میٹن میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایک جنگ لرتی دکھائی دے رہی ہے پولیس کی کابشوں کو پوری پسافتی برادری اور کور میٹن کے شہری جو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ان جرائم پریشہ افراد کا جلد خاتمہ ہو کر رہے گا یہ بہت مہربانی ہے پولیس کی پولیس کوئی رسپونس جو ہے نا تقریباً آٹھ میٹ میں پہنچا ہے اسی وقت کیونکہ ہمارے ساتھ جو اس وقت پر روائے تھے تین آدمی تھے جنہوں نے ہمارے پر گن پوائنٹ ہم سے موبیل نگدی اور موٹ سینکل چھینہ تھا لیکن شپاق صاحب نے بہت زبادرس کام کیا ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور بھی تقریباً جان فشانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے جرائم کی روکتام کے لیے پولیس کا مرال تو ویسے ہی بلند ہے اگر شہروں کے ساتھ مصبت صحافت کے علم بردار بھی پولیس کے معامل بن جائے تو شہر فرید کوٹ میٹھن امن کا گہوارہ بن جائے ایڈیا مرتھائیم بیوٹی نیوز کوٹ میٹھن بلا شبہ پنجاب پولیس ہمارے لیے ناصر بمارے جان و مال کی حفاظت پر معمور ہے بلکہ پاکستان میں امن قیم کرنے میں بھی ان کا قلیدی کردار ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ریپورٹ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی فیڈویک ضرور دیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ایشو کے ساتھ اور تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ نکھے بان پاکستان زندہ بات